اسلام علیکم ایف ٹی ایم ون zero five کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوش فاروق طیب ناظرین بڑی ہی خوشی ہے بڑی ہی خوشی کی بات ہے میرے لیے تمام مسلمانوں کے لیے اہل اسلام کے لیے بہت بہت سب مسلمانوں کو مبارک بات سارے مسلمان مبارک بارک کے حق دار ہیں کیونکہ آج پھر اسلام کے دشمن اسلام کے غدار اور قادیانی احمدی لہوری مرتد سب زلیل ہوئے ہیں ان میں پہلی زلالت یہ ملی کہ میاں آتف جو ایک بہت بڑا قادیانی لانتی تھا اس کو برطرف کر دیا گیا ہے مران خان اس کو مشیر بنانا چاہتے تھے لیکن فیصلہ بدل لیا وہاں سے زلیل ہوئے وہ بھی سات ستمبر تھا کہ جب ان کو اقلیت میں شمار کیا گیا ان کو غیر مسلم مرتد شمار کیا گیا آج بھی سات ستمبر ہے پھر ان کو مو گی کھانی پڑی بڑی خوش ہوئی ہے ہم کو دوسرے نمبر پر انہوں نے چھ ستمبر دوہزار اٹھارہ کے روزنامہ نوائی وقت میں جماعت احمدی یا پاکستان کی طرح سے اشتہار شایع کیا تھا اشتہار میں یہ لفاظ و آزاز استعمال کر کے قادیانیوں کو بلواستہ مسلمان ثابت کرنے کی مضموم کوشش کی گئی اور قادیانی جماعت کے وہ فراد جنہوں نے وطن عزید پاکستان کے لئے خدمات سے انجام دیں اس اشتہار میں نے گازی یا شہید کا خطاب دیا گیا جس کی کسی طرح سے تائید نہیں کی جا سکتی اشتہار شایع کیا انہوں نے معذرت کی وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت سے معافی مانگتے ہیں کیونکہ یہ اصطلاع جو ہے شہادت شہید مسلمانوں کی ہے مسلمان کے لئے ہے ان مرتد لانتیوں کے لئے نہیں ہے بڑی خوشی ہوئی ہے سب مسلمانوں کو بہت بہت مبارک بات کے خلاف سازش نہیں کرنے دیں گے تمہیں کبھی بھی پاکستان میں تمہاری سازشن ناکام ہو کے رہی رہیں گی بہت شکریہ ناظرین کا اللہ حافظ